ادنان سمی خان کو متنازع بیان پر بھارت سے نکالنے کا مطالبہ گلوکار ادنان سمی خان کو تلگو زبان کو غیر اہم قرار دینے پر شدید انقید کا سامنا ہے جنہیں بھارت سے نکالنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا ہے بھارتی شریعت حاصل کرنے کے بعد ادنان سمی خان اکثر متنازع بیانات دیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کئی بار دھمکیاں بھی ملیں کہ وہ بھارت سے چلے جائیں اب ادنان سمی خان نے ایک بار پھر ایسا بیان دیا ہے جس نے بھارت میں انگامہ کھڑا کر دیا ہے جس کا بھارت یہ مطالبہ ایک بار پھر دور پکڑنا لگا ہے کہ ادنان سمی کو فوری طور پر بھارت سے نکال دیا جائے ادنان سمی خان نے حالی میں تلگو زبان کے گانے نیٹو ناٹو کو آسکر ایوارٹ ملنے پر متنازع ٹوئٹس کی جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریاست اندرہ پردیش کے وزیراللہ کو ہندی کے بجائے تلگو زبان کی طریف کرنے پر طلاب کو مہنڈک بھی قرار دیا باقتی میڈیا کے مطابق آنڈرہ پردیش کے وزیراللہ جگر مہنڈ ریڈی نے تلگو کے مشہور گانے نیٹو ناٹو کو آسکر اوارٹ دی جانے پر مبارک بات کی ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے تلگو جھنڈے کو سب سے اوپر لہرانے کی بات کرتے ہوئے علاقہ اس زبان کو سرہا وزیراللہ کے مذکورہ ٹوئٹ پر درجوں شخصیات نے ٹوئٹ کرتے ہوئے ان کی بات سے تفاق کیا اور انہوں نے بھی تلگو زبان کی طریفیں کی سہم دیگر شخصیات کے برقص ادران سمیخ خان ہندی کے بجائے تلگو کو زیادہ اہمیت دینے پر وزیراللہ کی ٹوئٹ پر برحمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تلاب کا مہنڈک قرار دیا ادران سمیخ خان نے جائے ہند کا نالہ لگاتا ہوئے اندرہ پردیش کے وزیراللہ کے لئے لکھا کہ وہ تلاب کے مہنڈک کی طرح سمندر دیکھنے سے کاثر ہیں اور وہ ملک کی بجائے اپنے چھوٹے سے علاقے کی تعریف کر رہے ہیں جس پر انہیں شرم آنے چاہیے ادران سمیخ خان کے مذکورہ ٹوئٹ لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے انہیں قرارہ جواب دیتے ہوئے لکھا علاقہ اس حقافت اور زبان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے جنوبی بھارت کے لوگوں نے کبھی ہندی کو غیر اہم نہیں سمجھا البتہ شمال ہندوستان والے تلگو سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اسی طرح ادران سمیخ خان نے اگرچہ ناٹو ناٹو کو اوارد دی جانے پر فلم ساتھ اور مسئلکار کو مبارک بات دی تاہم انہوں نے تلگو زبان یہ جنوبی بھارت کی طریف کرنے کی بجائے ناٹو ناٹو کو اوارد دی جانے کو بھارت کی شان قرار دیا ادران سمیخ خان کی جانب سے ناٹو ناٹو کو تلگو یا مقامی گانا قرار نہ دی جانے اور تلگو زبان سے زیادہ ہندی کو اہمیں دینے پر بھی لوگ ان سے نراز دکھائی دے رہے ہیں اور ان پر ان الزام لگایا کہ وہ معاملے کو متنان سے بنا رہے ہیں اندرہ پردیش کے کئی سماجی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ ادران سمیخ کو ہندوستان چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمیشہ نفرت کی بات کرتے ہیں اندرہ پردیش کے ساتھ ساتھ کئی اور علاقوں کے لوگوں نے بھی ادران سمیخ کی بیان کی مضمت کی ہے اندرہ پردیش کی ایک چیسے جبانت نے ادران سمیخ خان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے تاہم گلوکار نے اس معاملے پر مکمل خموشی اختیار کی ہوئی ہے یاد رہے کہ ناٹو ناٹو کا اس کا روارڈ دیا گیا ہے جو بھارت کی طریق میں یہ وارڈ حاصل کرنے والا پہلا گانا ہے